اسلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی میں نے اپنے چینل کا نیم جو ہے تھوڑا سا چینج کیا ہے اس کا نام تھا یورپ کی دنیا ہاں اب میں نے اس کا نام رکھا ہے یورپین ویزا انفو لیکن اگر آپ یورپ کی دنیا ریسرچ کریں گے تب بھی آ جائے گا تو یہ میرے لئے ذرا ضروری تھا کیونکہ میرا ٹوپک آج کل جو ہے وہ ویزا انفومیشن کے اوپر ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس کا نام بھی چینج کیا تو جی آج جو ویزا انفومیشن لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہے تو وہ ہی ملک پرانے ملک یورپ کے تھوڑی سی چینجنگ جب ہوتی ہے تو انفومیشن دینی پڑتی ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پورتگال کے اوپر سکر ویزے کے اوپر بہت سارے مجھے میسیج آئے ہوئے تھے اس ویڈیو کے حوالے سے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں لگتی تو آج میں آپ کو بڑی سکرین کے اوپر وہ ویب سائٹ پہ لے کے جاؤں گا اور آپ کو فارم دکھاؤں گا کہاں کہاں پہ وہ فارم پڑے ہوئے ہیں پورا آپ نے خود کرنے ہے کام آپ نے خود کرنے ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے پیسے بچیں ہاں جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو سی وی کی ضرورت ہے سی وی میں بنا کے دے سکتا ہوں جس کی میں کوئی قیمت نہیں لوں گا آپ سے وہ آپ مجھ سے بنوا سکتے ہیں کیونکہ یورپ کی سی وی اور ہوتی ہے میڈلیس کی سی وی اور ہوتی ہے کم ہے امریکہ کینیڈا کی سی وی اور ہوتی ہیں یورپین سی وی اور ہوتی ہے وہ میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف پورتگال کا سکر ویزا جو ہے وہ آپ کو ہنڈرڈ ٹونڈی ڈیز کا ملے گا اس کو آپ ایکسٹینڈ بھی سکسٹی ڈیز کروا سکتے ہیں اور سکر ویزا ہوتا کیا ہے یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا ہے کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے بار بار ایک ہی بات کو بتانے سے اور ڈاکومنٹس کیا کہہ چاہیے کیا کہا آپ پہ ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اس ویزے کے لیے وہ بھی میں بتا چکا ہوں لیکن موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں کم سے کم آپ کے پاس 2100 یارو آپ کے ایکاؤنٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سکر ویزا ہے یہ جوب ویزا نہیں ہے جوب آپ نے خود ڈھونڈ لی ہے سکر ویزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جوب خود ڈھونڈیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے اس کو آپ ویزر ویزا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس 2100 یارو آپ کے ایکاؤنٹ میں ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ اگر آپ کو دو مہینے ایک مہینہ تین مہینے کام نہیں ملتا تو آپ وہ اپنا پیسہ جو ہے یوز کر سکیں اپنے کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے اور اگر آپ کا وہاں پہ کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار ہے تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اسی جگہ پہ آپ کو ایک فارم ملے گا جو اس بندے نے فیل کرنا ہے جو آپ کا جاننے والا پرتگال میں ہے کہ وہ لکھ کے دے گا کہ جی ہاں میرے پاس اتنی جگہ ہے رہنے کے لیے میں اس آدمی کو رکھ سکتا ہوں بس اور وہ فارم آپ کو جو ہے وہ واپس سینٹ کرے گا اور وہ ہی آپ نے ساتھ میں ایڈمٹ کر کے سب میٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ موٹے موٹی چیزیں ہیں ریٹرن ٹکٹ آپ کے فاس ہونا چاہیے آپ کی میڈیکل انشورس ہونی چاہیے اور ایک آپ کو پولیس سے اپنا کلیئر ساٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ کا ثبوت نکاح نامے کی آپ کو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کی ٹرانسلیٹ کیا ہوا آپ کے پاس نکاح نامہ ہونا چاہیے اگر طلاق شدہ ہے اگر طلاق ہوئی ہے تب بھی چاہیے اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو ساٹیفکیٹ چاہیے اگر آپ ان میریڈ ہیں تو والدین کی طرف سے آپ کو ایک ایفیڈیوٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے موڑے موڑے سے ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں باقی ڈیٹیل آپ کو جو میں ویب سائٹ دے رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر جہاں سے آپ کو فرم ملے گا لیکن میں فرم آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ویب سائٹ بھی دکھا دیتا ہوں اوپن کر کے تو فرم آپ کو جو ہے وہ وہیں سے ملے گا وہیں سے آپ نے فل کرنا ہے اس کو فل کرنا ہے فل کر کے آپ نے سب میٹ کر دینا ہے تو آئیے چلتے ہیں جلدی سے سکرین کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ فرم آپ نے کیسے فل کرنا ہے آئیے ہم نے جی یہ ویب سائٹ اوپن کر لی ہے جو ویب سائٹ ہے یہ اوپسل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے جوب سکر بیزے پہ جانا ہے آپ کو اس طرح کی ڈیٹیل ملے گی ہاں اس کو آپ نے انگلیش میں کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے میں نے اس کو انگلیش میں ابھی کیا تھا تو یہاں سے آپ کو فرم بھی ملیں گے تین فرم آپ کو ملیں گے تین فرم آپ نے پور کرنے ہیں اور بڑے ایزی ہیں یہ دیکھیں آپ نے ہم یہ جو ہے اپنی لینگویج کو سلیکٹر لیا تو یہ آپ کو ایک پہلا فرم ملے گا یہ نیچے آئیں گے ابھی ہم تو اس کے اوپر یہ یہاں سے آپ نے اب نفس نیم سر نیم ڈیٹ آب بارت وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈیٹیل انہوں نے آپ سے مانگی ہے وہ آپ نے ان کو اپنی ڈیٹیل یہاں پہ لکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی ایج جتنے بھی آپ نے کام کیا کہیں بھی کیا سکول کیا جو بھی کیا وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ لازمی ہر چیز کو آپ نے فل کرنا ہے یہ بڑا ایزی میں پرسیجر آپ کو سامنے بٹھا کر جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اسی طرح ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کے لیے مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگی تو انڈ میں آکے اس کو دو فارم اور ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے گمیوں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ نے فل کر کے جو ہے آپ نے سب میٹ کر دینے ہیں اور ویدن ٹو ڈے فو ڈے کے اندر اندر جو ہے آپ کو ای میل آ جائے گی ان کا جواب آ جائے گا یہ آپ نے سب میٹ کر دینے ہیں یہاں پہ تو اسی طرح چھوٹے چھوٹی سی ڈیٹیل ہے آپ نے واپس آنا ہے یہاں پہ یہ دوسرا فارم آپ نے اٹھانا ہے یہاں سے تو دوسرے فارم میں جو ہے وہ آپ کی ساری ڈیٹیلز جو ہے یہ پولنیش پورتگیزش میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ انگلیش میں کر لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی چھوٹا صاحب چھوٹے چھوٹے یہ کوئیسٹن ہے ان کے تو یہاں پہ بھی آپ نے فوٹو اپنی لگانی ہے اپنا یہاں پہ جو بھی انہوں نے یہاں پہ آپ سے مانگا ہوا ہے نیم سر نیم آپ کا پاسپورٹ نمبر سمتنگ جو بھی آپ نے مانگا ہے بلکل ویری ویری ایزی ہے یار یہ یہ آپ خود کریں اپنا جو ہے وہ پیسہ بچائیں اور اس کو سب میٹ کر کے آپ سینڈ کریں تو یہ ٹوٹل پرسیجر جو ہے نا آپ کا یہ فور ویک کا ہوگا فور ویک کے اندر آپ کو سکر ویزا ملے گا اور اس کے اوپر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں جی تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ چل گئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے وہ فارم نکالنا ہے کیسے اس کو فل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے سب میٹ کروانا ہے میرے خیال میں کہ یہ بہت آسان کام ہے اور آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی ہلپ کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اس کے لیے کوئی ایج کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو تعلیم کی اس ویزے کے لیے کہ جی مست آپ کی اتنی تعلیم ہو تو آپ یہ ویزا لے سکتے ہیں درجوان پہ آپ نے ضرور کرنا ہے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیسے مدہ آپ نے کتنا کلاسیس میں سکول گئے یا آپ نے کیا کیا کام کیا یہ سب کچھ وہاں پہ درج تھا تو اس ویزے کے لیے آپ کو کسی بھی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے ہاں فارم پور کرتے وقت آپ کو اگر پروبرم کوئی ہوتی ہے تو آپ کوئی ایسا بندہ اپنا ڈھونڈ لیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کمپیوٹر لیکٹوپ کے اوپر آپ کے ساتھ یہ فارم پور کرائے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے گورنمنٹ کی مظہور سے شدہ ویب سائٹ ہے کیونکہ آج کل بڑا ایشو بنا ہوگا ہے یہ تین چار کنٹریز کے اندر پرتغال میں چیک سلوات میں پولینڈ میں کہ جو بندہ اورجنل ویب سائٹ سے ویزا نہیں لیتا تو اس کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی تو یہ ایک طریقہ ہے یہ مطلب نیو اپ ڈیٹ ہے جو ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ نے ویزا لینے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی ملے گی کیونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے ڈائریکٹ امبیسی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے آٹومیٹکلی ہی جب آپ کو وہ ویزا ویزے کی اجازت دے دیتے ہیں تو امبیسی جو ہے آپ کو آٹومیٹک اپوائنٹمنٹ دیتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور فائدہ اٹھایا کریں میں آپ کو اوریجنل ایک جو ہے انفرمیشن دیتا ہوں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا اور آپ اس سے اچھا خاصہ جو ہے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگے میری ویڈیو اس قابل اگر ہے تو اس کو لائک لازمی کر دیا کریں لوگ لائک نہیں کرتے ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں اسے کیا ملتا ہے مجھے ایک موٹیویشن ملتا ہے بھائی خوشی ہوتی ہے کہ جی لائک مل گیا ہے اور سبسکرائب مل گیا ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا اور آپ اگر اچھا سمجھیں تو آپ کسی کو فائدہ دینا چاہیں جس طرح میں آپ کو اچھی اچھی انفرمیشن بغیر کسی قیمت کے آپ کو دیتا ہوں بتاتا ہوں اسی طرح ویڈیو بھی اپنے کسی فرنڈز کو دوست کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا بھی فائدہ ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفرمیشن میں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ